موسیقی ناظرین اسلام علیکم خبرنامے میں آپ کا خیر مکم ہے سب سے پہلے نظر دالتے ہیں سرکیوں پا اترخن سیلاب سے ملکی سیاحت غیر متاثر علاقائی تحریکوں کے منفی اثرات ٹریول ٹوریزم میٹس سے وزرائے سیاحت کا خطاب علاقائی تحریکوں کا آئی ٹی شعبے پر کوئی اثر نہیں جاریہ سال درامداد میں اضافہ وزیر آئی ٹی کی وضاحت تخصیم ریاست کے مسئلے پر کانگریس نے سری کشنا کمیٹی کی ریپورٹ کو نظر انگداس کیوں کیا ویس آر کانگریس لیڈر شرمیلا کا سباد خیدرباد کو مشترکہ دارل حکومت کے طور پر خبول کرنے سے تلنگانا جے سی کا صاف انکار اور ماس اپ نیک میں تیز رفتار کار کی ٹکر سے قاتون برسر موقع حلاق تین افراد شدید زخمی کار ڈرائیور فرار سرخیں آپ نے دیکھئے بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانے ریاستی وزیر آئی ٹی پونالا لکشمیہ نے کہا ہے کہ ریاست میں جاری علاقائی تحریکوں سے آئی ٹی شعبے پر کوئی اثر نہیں پڑا ہے میڑا سے بات کرتے ہوئے پونالا لکشمیہ نے بتا کہ گزشتہ سال کے مقابلے جاریہ سال درامداد میں چھبیس اشاریہ ایک سات فیصد کا اضافہ ہوا ہے انہوں نے کہا کہ ریاست کی صورتحال کو لکھ کر جھوٹا پروپاگنڈا کیا جا رہا ہے ریاستی وزیر نے کہا کہ آئی ٹی شعبے میں تحفظات علاقائی اور طبقاتی خطوط سے بالاتر ہو کر روزگار فراہم کیے جا رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ تیز جولائی کے بعد حیدر آباد میں مزید کمپنیوں کا خیام بھی عمل میں آیا ہے مرکزی وزیر سیاہت چرنجیوی نے ہفتے کو ورل ٹریول ٹوریزم کونسل میٹ کا افتتہ انجام دیا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے چرنجیوی نے کہا کہ اترکھنڈ میں سیلاب اور تباہی کے واقعات کے بعد بھی ملک کے سیاہتی شعبے پر کوئی اثر نہیں پڑا ہے انہوں نے کہا کہ اترکھنڈ میں حالات معمول پر آ رہے ہیں ان کا کناہ تھا کہ چھوٹی ریاست میں پیش آئے واقعات کا اثر ملک کے دیگر علاقوں پر نہیں ہوتا چرنجیوی نے کہا کہ اترکھنڈ کے سیاہتی مقام کی بحالی کے لیے ممکنہ کوششیں جاری ہیں انہوں نے کہا کہ ملک کی جنوبی ریاستوں میں سیاہت کو کافی فروغ مل رہا ہے اور سرماکاری میں بھی اضافہ ہو رہا ہے وزیر سیاہت نے کہا کہ آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا تاریخی امارتوں کے تحفظ کے لیے موثر اغتامات کر رہا ہے کرناڈک کے ریاستی وزیر سیاہت آروی دیش پانڈے نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شعبہ سیاہت میں فضول قرچی کو روکنے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ سیاہتی پیکیجز کی قیمت عام آدمی کی دسترس میں ہونی چاہیے اس موقع پر آنت پردیش کے وزیر سیاہت وی وسند کمار نے کہا کہ علاقائی تحریکوں سے ریاست کے شعبہ سیاہت پر اثر پڑا ہے لیکن ہیدر آباد پر اس کا اثر نہیں دیکھا گیا انہوں نے امید ظاہر کی کہ جل ہی حالات بہتر ہو جائیں گے ریاستی وزیر نے کہا کہ شعبہ سیاہت کی آمدنی میں اضافے کے لیے اخدامات کیے جائیں گے ریاست کی تقسیم کے اعلان کے خلاف سیمہ آندرہ میں احتجاج چھالیس میں دن میں داقل ہو گیا وجہ والا میں چارٹن اکانٹنٹس نے رالی نکالتے ہوئے متحدہ ریاست کی برخراری کا مطالبہ کیا احتجاجوں نے اس عظم کا اظہار کیا کہ ریاست کی تقسیم کا فیصلہ واپس لینے تک وہ اپنا احتجاج جاری رکھیں گے تیروپتی میں قواتین سرکاری ملازمین اور طلبہ نے بڑی ریلی نکالتے ہوئے متحدہ ریاست کی برخراری کا مطالبہ کیا ایلور میں بھی سینکڑوں کی تعداد میں قواتین نے ریلی نکالی جس میں سکول اور کولیجس کے طلبہ بھی شامل تھے انانپور میں چیلیس میں دن بھی احتجاج میں شدت دیکھی گئی جہاں مہا گرجنا کے نام سے ریلی کا انعقاد عمل میں آیا اس ریلی میں تاجرین سرکاری ملازمین اور طلبہ نے حصہ لیا کارپا میں بھی متحدہ ریاست کی برخراری کے مطالبے کو لے کر احتجاجی مظاہرے کیے گئے حیدر آباد کو مشترکہ دیال الحکومت کے طور پر خبول کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے ہفتے کو علاہدہ تلنگانہ جیسی کے اجلاس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے جیسی کے صدرنشین پروفیسر کودنڈرام نے یہ بات کہی اجلاس میں انیس سپٹمبر کو ہیدر آباد نے سیکلہ جنہ بھری کے نام سے جلسہ منقض کرنے کی خراردات بھی منظور کی گئی کودنڈرام نے ہیدر آباد کو صرف تلنگانہ کا درحکومت بنانے کا مطالبہ کیا انہوں نے کانگریس ورکنگ کمیٹی کے تیس جولائی کو کیے گئے اعلان پر فوری عمل آوری کا بھی مطالبہ کیا سیما اندرہ سے تعلق رکھنے والے مرکزی وزرہ اور ارکان پارلیمنٹ نے کہا ہے کہ وہ متحدہ اندرہ کے حق میں سنچیدہ ہیں منسٹر کورٹرس میں منقضہ اجلاس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے مرکزی وزیر کے سمسیوراؤں نے کہا کہ آلہ کمان ریاست کی تخصیم کے فیصلے پر ضروری نظر ثانی کرے گی انہوں نے کہا کہ سیما اندرہ خائدین اور عوامی دباؤ کی وجہ سے انتونی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے سامبہ سیوراؤں نے کہا کہ ریاست کی تخصیم سے صرف نقصانات ہوں گے اور یہ بات پہلے بھی کہی جا چکی ہے انہوں نے کہا کہ انتونی کمیٹی سے ہیدرباد کے علاوہ سیما اندرہ کے علاقوں کا دورہ کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا مرکزی وزیر نے کہا کہ آلہ کمان سے نماندگی کرتے ہوئے یہ بتایا جائے گا کہ ہم پارٹی سے ہیں لیکن عوام سے بڑھ کر کوئی پارٹی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ متحدہ ریست کی برخراری کے لیے سیما اندرہ کے خائدین کسی بھی طرح کی قربانی کے لیے تیار ہیں انہوں نے کہا کہ عوام کی مرضی کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا جائے گا لیکن انہیں امید ہے کہ آلہ کمان کی سوچ میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے اس موقع پر ایک اور وزیر جی ڈی سلم نے کہا کہ سیما اندرہ میں جاری تحریک سے غریب کافی متاثر ہو رہے ہیں اس اجلاس میں چھ مرکزی وزراء اور نو ارکان پارلیمنٹ نے بھی شرکت کی ویسار کاؤں گریس پارٹی کی لیڈر ویس شرمیلہ نے سوال کیا ہے کہ کانگریس نے کیوں سرکشنا کمیٹی کی ریپورٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے ریاست کی تقسیم کا فیصلہ کیا ہے مشرقی گداواری میں اپنی پدیاترہ کے دوران خطاب کرتے ہوئے شرمیلہ نے سوال کیا کہ آخر ریاست کی تقسیم سے کس کو فائدہ ہوگا اور اگر تلگو عوام ایک بن کر رہتے ہیں تو نقصان کس کو ہوگا ریاست کے لیے کی گئی ویسار کی خدمات کا ذکر کرتے ہوئے شرمیلہ نے کہا کہ وزیراعظم کے علاوہ کئی مرکزی قائدی نے بھی ویسار کی قیادت کی ستاج کی تھی شرمیلہ نے اے پی انجیوز کو دھمکائے جانے کا الزام لگاتے ہوئے حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا پی ایر اس کے فلور لیڈر ای ٹیلہ راجندر نے الزام لگا ہے کہ لوگ ستہ پارٹی کے سربرا جے پرکاش نارائن تلنگانا کی تشکیل کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں اس لیے وہ تلگو تیجم کے نام سے یاترہ نکال رہے ہیں میڈا سے بات کرتے ہوئے ایر آجندر نے کہا کہ آندھرہ سے تعلق رکھنے والے قائدین کے حقیقی چہرے ایک کے بعد ایک سامنے آتے چاہ رہے ہیں ٹی ایر اس لیڈر نے کہا کہ سیم آندھرہ کے قائدین حیدرباد کے ماحول کو خطرناک صورتحال سے دوچار کر رہے ہیں انہوں نے الزام لگا ہے کہ جے پرکاش نارائن دراصل چندر بابو نائیڈو کے اشاروں پر کام کر رہے ہیں ویسار کانگریس پارٹی کی سینئر لیڈر شعبان آگیرڈی نے کہا ہے کہ تلگو دشیم سربرا چندر بابو نائیڈو کو چاہیے کہ وہ ان کے دور دلی کے اسباب سے عوام کو واقع کروائیں میڈا سے بات کرتے ہوئے شعبان آگیرڈی نے سوال کیا کہ کیا جگن مہنڈڈی کی زمانت کو روکنے کے لیے چندر بابو نائیڈو نے تلنگانا کے حق میں مکتوب روانہ نہیں کیا تھا انہوں نے کہا کہ متحدہ رسد کی حمایت میں سیم آندرہ میں جاری تحریک کو روکنے کے لیے بھی تلگو دشیم پارٹی کوششیں کر رہی ہیں انہوں نے کہا کہ کانگریس اور تلگو دشیم کو سبق سکھانے کے لیے عوام تیار ہو چکے ہیں تلگو دشیم پارٹی کے ترجمہ نرسی رڈی نے الزام لگا ہے کہ چندر بابو نائیڈو کی یاترہ سے ویسار کانگریس پارٹی بوکلاہٹ کا شکار ہے میڈا سے باتشیت کرتے ہوئے نرسی رڈی نے کہا کہ صدر تلگو دشیم کی یاترہ پر تیارس قائدین کی باتیں بھی متعزاد دعوے کر رہی ہیں انہوں نے کہا کہ تلگو دشیم پارٹی کے خلاف مہم چنانے والی ان جماعتوں کی اوچھی سیاست سے عوام اچھی طرح واقف ہو گئے ہیں ٹی آر ایل ڈی نے کہا ہے کہ سترہ سپٹمبر کو یوم نجات مناتے ہوئے ٹی آر ایل ڈی کے کارکنوں کا ایک لاکھ پر مشتمل لشکر تیار کرنے کے عمل کا آغاز کیا جائے گا میڈا سے بات کرتے ہوئے پارٹی کے لیڈر دلپ کمار نے کہا کہ اس لشکر کو موظف فوجی اہددار تربیت دیں گے انہوں نے بتا کہ تلنگانہ کی تشکیل کے بعد بھی ایک لاکھ کا نشانہ پورا ہونے تک یہ عمل جاری رہے گا دلپ کمار نے کہا کہ یہ لشکر سماجی قدمت کے لیے تیار کیا جا رہا ہے ٹی آر ایل ڈی کے لیڈر نے وزیرالہ کرن کمار ایل ڈی کے موقف کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے ان کی برطرفی کا بھی مطالبہ کیا سابق ریاستی وزیر اور تلگودشم کے لیڈر بی چودری نے یہ مسرکہ قیز دعویٰ کیا ہے کہ نظام حیدرباد نے سیما آندھرہ علاقے کی دولت اور خزانے سے حیدرباد اور اس کے اطراف کے علاقوں کو ترقی دی ہے انٹی آر ٹرس بھون میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے یہ منطق پیش کی کہ نظام نے سیما آندھرہ علاقے میں ایک تالاب سکول سڑک یا دواخانہ نہیں بنایا تلگودشم لیڈر نے کہا کہ حیدرباد کی ترقی میں سیما آندھرہ کا خزانہ لگا ہے اس لیے حیدرباد پر سب کا حق ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جاگرداروں اور رضاکاروں نے تلگانہ کے عوام پر مظالم ڈھائے ہیں آج بھی جاگردار اور زمیندار تلگانہ کے عوام کو حراسان کر رہے ہیں ایمار پیس کے سربراہ کرشنہ مادگا نے بی جے پی کے ریاستی صدر سے ملاقات کرتے ہوئے 21 سٹمبر کو عثمانیہ یونیورسٹی میں یوٹی کا مطلب جنگ کے نام زیرنوان جلسے اور گنٹور میں تلگانہ سے متعلق جلسے کے انعقاد کی تائید کے لیے صدر بی جے پی کشنڈی سے نماندگی کی جس پر صدر بی جے پی کشنڈی نے ان دونوں جلسوں کی بھرپور تائید کرنے کا تائقن دیا بعد ازاں میڈیا کے نماندگوں سے بات کرتے ہوئے کشنڈی نے کہا کہ سیمہ اندرہ میں بی جے پی قائدین اور بی جے پی دفاتر پر ہوئے حملوں کی کسی بھی سیاسی جماعت نے مذہب مت نہیں کی جبکہ اے پی انجیوز کے ال بی اسٹیڈیم حیدراباد بھی منقضہ جلسے پر بی جے پی نے کوئی اعتراض نہیں کیا اس مقبر ایمار پی ایس کے سربراہ کرشنہ مادگا نے بھی میڈیا کے نمانوں سے مقاطف ہو کر کہا کہ مرکزی بی جے پی کو چاہیے کہ وہ ایک مکتوب لکھ کر یہ بات واضح کر دے کہ حیدراباد کے ساتھ ہی تلنگانہ تشکیل دیا جائے انہوں نے کہا کہ اگر حیدراباد کے بغیر تلنگانہ تشکیل دیا گیا تو تلنگانہ سے کانگریس کا صفایہ ہو جائے گا رکنہ سملی ملک پیٹ احمد بلالا نے بلدی ڈیویجن سیداباد کی فرح کالونی کا دورہ کیا اور مدلس کی نماندگی پر جاری ترقیاتی کاموں کا جازہ لیا انہوں نے کمیٹی ہال کی تعمیر کے سلسلے میں ضروری ہدایت دی اور مقامی مسجد سے متصل بولی کو بند کرنے کے لیے احتیداروں کو متوجہ کیا اس مقابل پر مقامی ذمہ داران اور محکمجات بلدی برقی اور آبرسانی کے احتیدار بھی موجود تھے زلے میں تک کے مختلف علاقوں سے عوام کے گروپ نے دار السلام میں صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی سے ملاقات کی اور انہیں مقامی مسائل سے واقع کروایا گروپ میں شامل افراد نے زلے میدک میں مجلس کے استقام کے لیے کام کرنے کا عظم ساہر کیا مولا علی کے علاقے سے مقامی افراد نے دار السلام میں صدر مجلس و دیگر مجلسی قائدین سے ملاقات کی اور مولا علی کی غریب بستی میں پانی کی سہولت فرم کرنے پر ان کا شکریہ ادا کیا اس مقام پر نماندگی کرنے والے رکون کونسل التافہ درزوی کے علاوہ دیگر مجلسی قائدین کی بھی گلپوشی کی گئی نظامیہ طبی کالج میں بی او ایم ایس اور ایم ڈی کی نشستوں میں اضافے پر حکیم اشرف میمولیل سوسائٹی کے ذمہ داروں نے دار السلام میں صدر مجلس بیریسٹر اصد الدین اویسی سے ملاقات کی اور مجلس کی نماندگی پر اصحار تشکر کیا ذمہ داروں نے بتا کہ حکومت نے بی او ایم ایس کی نشستوں کو پچھتر کے مقابلے میں ساٹھ کر دیا تھا اور ایم ڈی کی چونتیس نشستوں کی تعداد گھٹا کر دس کر دی تھی لیکن صدر مجلس کی نماندگی پر اس سال نشستوں کی سابقہ تعداد کو بحال کر دیا گیا سوسائٹی کی جانب سے مجلسی قائدین کی اس موقع پر گلپوشی بھی کی گئی رکنے بلدیا محسین بلالہ بھی اس موقع پر موجود تھے پڑوسی ریاست کرنا ٹکھے رائچور سے مسلمانوں کے وفد نے دار السلام میں صدر مجلس بیرسٹر حسد الدین اویسی سے ملاقات کیا اور مقامی مسائل سے انہیں واقع کروایا موززین کے اس وفد نے رائچور میں مسلمانوں کی تعلیمی پس ماندگی اور طبی سہولتوں کی ادم فراہمی سے بھی بیرسٹر اویسی کو واقع کروایا صدر مجلس نے سلسلے میں ضروری اقدامات کرنے کا تحقن دیا ہے حجہوز میں حج دوہزار تیرہ کے لیے تیاریوں کا آغاز کر دیا گیا ہے اس سلسلے میں حجہوز کے ہاتھے میں ٹین شیڈ ڈالے جا رہے ہیں اور آزمین حج کو بارش کے پانی سے بچانے کے لیے بطور فرش بڑی بڑی چوکیاں رکھ دی گئی ہیں توقع ہے کہ تمام تیاریاں مقدمہ وقت سے پہلے ہی مکمل کر لی جائیں گی اس تعلق سے جب فو ٹی وی کے نمائند نے حج کمیٹی کے سی او سے اظہار اقعال کرنے کے لیے کہا تو انہیں کچھ بھی کہنے سے انکار کر دیا ہر سال حج کی تیاریاں بڑے زور شور سے کی جاتی ہیں لیکن پھر بھی آزمین حج کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے میک میں آلہ تعلیم کے کانسلنگ احدیدار نے بتا کہ ایم سیٹ کے تحت انجینئرنگ میں داخلوں کے خواہش منطلبہ اتوار کی صبح نو بجے تک آپشنز تھی تبدیلی کر سکتے ہیں سترہ سٹمبر شام چھے بجے سے نشیستیں لوٹ کی جائیں گی کانسلنگ کے احدیدار نے بتا کہ صرف جمعے کو ستاویس ہزار طلبان نے آپشنز تبدیل کیے ہیں انہوں نے بتایا کہ تیویس سپٹمبر سے تعلیم کا آغاز ہو جائے گا چوبیس سے ستاویس سپٹمبر دوسرے مرحلے کی کانسلنگ ہو گئی پٹن لگر نام پر لکھے مخامی افراد نے رکنے بلدیا نظر الدین کے ہمراہ دار السلام میں صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی سے ملاقات کی اور پٹن لگر میں موجود سرکاری عمارت پر ناجائز خابزین کی غیر سماجی اور غیر اقلاقی سرگرنیوں سے واقع کروایا بیرسٹر اویسی نے رکن کانسل الطاف درزوی کے ذریعے زلے کلیکٹر سے تحریری نماندگی کی اور زلے کلیکٹر نے چند روز کے اندر عمارت خالی کرواتے ہوئے اسے جیچمسی کے حوالے کرنے کا تیقن دیا مجلس تامیر مللہ شہر حیدرباد کے ذریعے تمام پندرہ سپٹمبر بروزتوار صبح دس بجے مصر اور شام کی موجودہ صورتحال پر ایک سمینار منقض ہوگا تاہر فنکشن پلازا مغلپور میں ہونے والے سمینار کے صدارت عمومت عبد الرحیم قریشی کریں گے صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کا خصوصی خطاب ہوگا عظیم تر حیدرباد میں شامل ہونے والے تیرہ گرام پنچائتوں نے جاری کردہ جیو کو منصوب کرنے کا مطالبہ کیا ہے سابس سرپن جیپالڈی نے میڈیا کو بتایا کہ چودہ گرام پنچائتوں کو جیچمسی میں شامل کیا گیا ہے لیکن منکنڈا گرام پنچائت کو عظیم تر بلدیا میں حیدرباد نے شامل تو کر لیا گیا لیکن اس کے لیے کوئی جیو جاری نہیں کیا گیا انہوں نے بتایا کہ حیدرباد میں شامل کردہ گرام پنچائتوں کی فائلیں قائب ہو گئی ہیں اور اس سلسلے میں جاری کردہ جیو کو منصوب کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے نارسنگی میں پڑے پیمانے پر احتجاج کیا گیا مہ سپنگ کے علاقے میں اکتیز رفتار کار کی ٹکر سے خاتون برسر موقع ہلاک ہو گئی جبکہ تین افراد شتید زخمی ہو گئے اس حادثے میں زخمی ہونے والے شخص وجہ نے میڈیا کو بتایا کہ چاروں سڑک عبور کر رہے تھے کہ فلائی اور سے آنے والی اکتیز رفتار گاڑی نے انہیں ٹکر دے دی جس کے نتیجے میں سرم لطا برسری موقع ہلاک ہو گئی جبکہ سری لطا وجہ اور عملین اس واقعے میں شتید زخمی ہو گئے انہوں نے بتا کے نام پلی پولیس کا کہنا ہے کہ ٹکر دینے کے بعد کار چلانے والا شخص فرار ہو گیا جو اپنی فیملی کے ساتھ جا رہا تھا نام پلی پولیس نے کیس درج کرتے ہوئے زخمی افراد کو دواخانہ منتقل کر دیا ہے بازرگاٹ کے علاقے میں ایک مکان سے تیس طولے کے تلائی زیورات کا سرخہ کر لیا گیا نام پلی پولیس نے میڈیا کو بتایا کہ جمعے کی رات مکان کے ملک اپنے افراد خاندان کے ساتھ گھر کے باہر گئے تھے رات دیر گئے گھر لوٹے تو دکھا کہ علماری کا خوفل کھلا ہوا تھا اور تلائی زیورات غیب تھے نام پلی پولیس کلوز ٹیم اور ڈاغوٹسکار کے ساتھ پہنچ کر تفصیلات معلوم کی اور ایک کیس درج کر کے تحقیقات شروع کر دی کوکٹ پلی پولیس نے سرخہ کرنے اور مسرخہ اشیاء خریدنے کے الزام میں تین افراد کو گرفتار کر لیا ایس ای پی کوکٹ پلی پولیس ملہ رڈی نے میڈیا کو بتا کہ فیس تری کے علاقے کے بس ٹاپ کے پاس پولیس گاڑیوں کی تلاشی لے رہی تھی کہ پولیس کو دیکھ کر دو فراسرینوں اور گنگا دھر مشتبہ حرکتیں کرنے لگے اس پر پولیس نے دونوں کو تحویل میں لے کر پوچھتا کی تو دونوں سارخ نکلے انہوں نے بتا کہ پولیس کی تفتیش پر ان دونوں نے بتا کہ ان کے خلاف کے سارا پولیس میں چھے قیسز درج ہیں سارخوں نے اس بات کا بھی اعتراف کیا ہے کہ امسرخہ اشیاء ایک شخص میٹھالال کو فروغ کیا کرتے تھے پولیس نے میٹھالال کو گرفتار کر کے تیرہ تولے سنے کے زیورات اور ایک کلو چاندی کے زیورات پر آمد کر لیے ہیں موسیقی موسیقی آخر میں سرکیوں پر ایک بار پھینے سکتا اترخن سالاب سے ملکی سیاحت غیر متاثر علاقائی تحریکوں کے منفی اثرات ٹریول ٹوریزہ میٹھ سے وزرائے سیاحت کا خطاب علاقائی تحریکوں کا آئی ٹی شعبے پر کوئی اثر نہیں جاریہ سال درمداد میں اضافہ وزیر آئی ٹی کی وضاحت تخصیم ریاست کے مسئلے پر کانگریس نے سری کرشنا کمیٹی کی ریپورٹ کو نظر انداز کیوں کیا ویس آر کانگریس لیڈر شرمیلا کا سوال ہیدر آباد کو مشترکہ دارالحکومت کے طور پر خبول کرنے سے تلنگانا جے سی کا صاف انکار اور ماسا ٹنک میں تیز رفتار موسیقی موسیقی موسیقی